دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب ساڑھ سات بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیز وو پیج اور جامعی ترشید کراچی سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر تین مفتیان کرام کے پینل کے ساتھ تعریف کروانا چاہوں گا پہلے محزز مہمان اس میں گرامی مفتی محمد مفتی فیصل احمد صاحب ہے جو کہ سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعی ترشید کے ہمارے دوسرے محزز مہمان اس میں گرامی مفتی صد اللہ شہباز صاحب ہے یہ بھی سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعی ترشید کے ہمارے تیسرے محزز مہمان مفتی محمد عویس صاحب ہیں جو کہ سینئر استاز مفتی ہیں جامعی ترشید کے سوالات انشاءاللہ آج پوچھیں گے سوالات ہمارے پرگرام میں شامل کرنے کا جو طریقہ ہے روزانہ کی طرح آج بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آپ نے گوگل کے سرچ انجن میں لکھنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہے ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنا سوال اپنا نام اپنے علاقے کے نام بساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جل زبدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے سوال کے طرف جو کہ پوچھا گیا ہے مفتی فیصل حمد صاحب سے سوال یہ ہے محمد صاحب پوچھتے ہیں جی آسٹریلیا سے کہ ای نمبر جو کھانے کی چیزوں کے اجزاء میں لکھے ہوتے ہیں ان میں سے حرام کون سے ہیں اور ایسے کون سے ہیں جو حلال اور حرام دونوں ہو سکتے ہیں جن میں ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ای نمبر جو ہیں یہ اجزاء ترقیبی کے لیے ایک عنوان ہے جو کہ یورپین یونین کی طرف سے بعض اجزاء ترقیبی کو کوٹس دیے گئے ہیں تو یہ جو کوٹس ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں ان کو ایسے نہیں گن کے نہیں بتا جا سکتا کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں لیکن اصولی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ پر مختلف حلال کی جو سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں ان سے بھی مل جائے گا ہمارے اپنے ادارے تخصص فی فکر حلال کی طرف سے بھی ایک ای کوٹ کی ایک کتاب ہے جو کہ نیٹ پہ بھی آویلیبل ہوتی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں حلال فانڈیشن کی ویب سائٹ پر مل جائے گی تو اس میں اصولی طور پر یہ ہے کہ یہ اجزاء ترقیبی ہیں اور ان میں سے تقریباً یعنی دوستوں سے زیادہ ہیں اور ان میں سے اکثریت یہ حلال ہیں حرام زیادہ نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایسے ہیں جن کے بارے میں دونوں سوسز ہو سکتے ہیں یعنی وہ جانوروں سے بھی بنائے گئے ہوں اور اسی طرح نباتات سے بنائے گئے ہوں یا کسی منورل سے بنائے گئے ہوں تو ان تمام صورتوں کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے لیکن ہم کہیں گے کہ یہ مشبوع ہے اور مشبوع کا معنی خاص اس میدان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریسرچبل ہے اب یہ ہم اس پر مزید غور کر سکتے ہیں اور غور کر کے کسی فائنل نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کمپنی جب اس کو پرچیس کرے گی تو کمپنی کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلے سپلائر سے سیٹیفیکیشن مانگنا ہوگا یا اس کو کنفرم کرنا ہوگا یہ حلال سوس سے آ رہا ہے لیکن اگر ایک آدمی کنزیومر ہے تو کنزیومر کے لیے پھر مختلف فارمولے اس کے ہو سکتے ہیں ایک فارمولا تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی مسلم ملک کے اندر ہے اور وہ لوگ حلال کا عام طور پر احتمام کرتے ہیں تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہیں ایک فارمولا یہ ہو سکتا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف ماخص سے آتا ہے لیکن اس کا حلال ماخص بھی کافی معروف ہے یعنی جیلی ہے جیسے یہ جیلی جو ہے یہ نبتات سے اورنج وغیرہ سے بھی بنتی ہے اور جیلی جو ہوتی ہے وہ جیلیٹن وغیرہ سے بھی بنتی ہے تو حرام حلال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں بھی ہم اس کو حلال کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا حلال سوچ بھی کافی آویلیبل ہے تو اس طرح کے مختلف وہ ہو سکتے ہیں یعنی کنزیومر کے لیے اس کے الگ انداز ہیں سمجھنے کے اور جو کمپنی ہیں اس کا الگ انداز ہے اور اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں کہ ایکزیکٹ ای نمبر کون کون سے ہیں اور اس میں سے کتنے حلال ہیں کتنے بالکل حرام ہیں کتنے مشتبے ہیں تو ان کے لیے آپ کو جو ہے ویب سائٹ سے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی سوال عادل اعجاز صاحب نے پوچھا ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی بکرے نے ناپاک پانی پی لیا ہو تو کیا اس کا گوش کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا جی غلطی سے اگر اس نے ایک آدفہ پیا ہے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی اس پانی سے گوش کی گروت کوئی اقینی نہیں ہے تو گوش پہ اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی مستقل اس کو پیتا ہو یعنی ایک جگہ ناپاک پانی ہی پینے کا سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر کوئی مہک سے آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کو فوری طور پر کھانا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اس کو اتنا عرصہ پاک پانی پلانا چاہیے جس سے اس کی وہ بول زائل ہو جائے لیکن یہ ہے کہ خالی پانی پینے سے گوشت حرام نہیں ہوتا اگر مستقل پلایا گیا تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں اگلا سوال بنت حنان کا ہے سعودی عرب سے پوچھتی ہیں ہماری بلڈنگ میں پڑوسی رہ رہے تھے جو پاکستان سے وزٹ پر آئے تھے ابھی وہ چلے گئے ہیں اور گھر میں صرف ایک شیشہ پڑا ہے اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے اور ان کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے کیا ہم وہ شیشہ استعمال میں لا سکتے ہیں جی اگر وہ شیشے سے مراد ان کا ہی ہے کہ کوئی چھوٹا شیشہ جسے چہرہ دیکھنے کے لیے ہوتا آئینہ ہے اور اس کی کوئی خاص ورث نہیں ہے ہے بھی سیکنڈ ہینڈ تو اس کو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر ان کے پڑوسی اتنی اسی چیز کے لینے پر نراز نہیں ہوں گے لیکن اگر اس کی کچھ ورث ہے تو پھر اگر یہ خود ضرورت مند ہیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ضرورت مند کا مطلب ہے زکاة کے مستحق اگر ہے اور اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس کو کسی کو یعنی مسکین کو دے دیں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں اور سوال حافظ عاصم صاحب کہہ جی دہلی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نماز شراق کا وقت فجر کی نماز کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے یعنی اس نماز چاشت کا وقت کب سے شروع ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کئی مرتبہ شاید اس پر کلی بھی بناوا ہوگا کہ نماز چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے نماز اشراق کا وقت کیا ہوتا ہے تو مختصرا میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے طلوع ہونے کے بعد سورج جب اتنا بلند ہو جائے کہ آپ اس سورج کی طرف نہ دیکھ سکیں تو سمجھو کہ اب اشراق کا وقت شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے پہلے نفل نماز پڑھنا مقروح ہوتی ہے اور اس کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے پھر جو چاشت کا وقت ہے چاشت کے وقت کے دو حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا مستحب وقت کب ہوگا دوسرا یہ کہ وہ پڑھنی کب جائز ہوگی تو اشراق کا وقت جب ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے وہ چاشت کا وقت بھی ہے لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہوتا ہے کہ جب دن کا چتھائی حصہ گزر جائے تو پھر چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ مستحب وقت ہے مثلا طلوعی آفتاب سے لے کر غروبی آفتاب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں تو پہلا حصہ جب گزر جائے تو دوسرے حصے میں چاشت کا مستحب وقت ہے زوال آفتاب سے پہلے پہلے وہ پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چاشت کا وقت بتانے پر ناصر حیدر آباد سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تحجد کی نماز میں سورہ فاتح کے بعد کون سی سورت پڑھی جائے کیا عام سورت پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی بڑی سورت پڑھنا امارلی ضروری ہے نہیں جی کوئی بڑی سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے وہی والی سورت پڑھ لیں اور البتہ اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ تحجد کی نماز میں آپ بھی لمبا قیام کرے کیونکہ رات کا وقت ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو عام جیسے نماز پڑھی جاتی نفل اسی طرح کے نفل پڑھ جائیں گے اسی طرح کی نفل پڑھی جائے گی جی بہت شکریہ نیدہ کا سوال ہے جی انڈیا سے سوال یہ ہے کہ صبح کے جو عذکار ہوتے ہیں وہ ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں کبھی کبھی اسی دوران سورج بھی نکل جاتا ہے تو کیا سورج نکلنے کے بعد بھی عذکار پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں جی جی ہاں سورج نکلتے وقت بھی عذکار کیے جا سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت شکریہ مفتی عویس صاحب کے خدم میں جائیں گے جی اور سوال جی شہریار میسیس شہریار نے پوچھا ہے کراچی سے سوال یہ ہے کہ لیکیوریا کا مسئلہ ہو اور ایک سے دوسری نماز تک وضو نہ ٹھہرتا ہو اگر اس میں ایک دفعہ سنجا کر کے وضو کر لیں اسے طرح یہ بھی رانمائی فرما دیں یہ جو پوری تفصیلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی خاتون کو لیکیوریا کی بیماری اس قدر زیادہ ہے وہ تسلزل کے ساتھ رہتی ہے کہ نماز کے پورے دورانیے میں پورے وقت میں وضو کرنے کے بعد فرض نماز کو فرض اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنے کا موقع اس کو نہیں مل پاتا تو ایسی صورت میں یہ عورت معذور کلاتی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد یہ پاکی حاصل کر لیں پاکی حاصل کرنے کے بعد یہ وضو کر لیں تو اب یہ جو اس نے وضو کیا ہے یہ وضو وقت کے نکلنے کے ساتھ ختم ہوگا اس سے پہلے اگر یہ فرض نماز پڑھنا چاہے نفل نماز پڑھنا چاہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتی ہے البتہ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی اور نواقض وضو میں سے کوئی پا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر دوبارہ وضو کی ضرورت ہوگی لیکن اگر یہی عذر بار بار پائے جاتا ہے تو اس کیلئے وضو کی ضرورت نہیں اب جب دوسری نماز کے وقت داخل ہوگا تو اسی عذر کا ایک بار پائے جانا کافی ہے اگر یہ ایک بار بھی عذر پائے جاتا ہے تو اس کو پر یہ معذور کی جو حکام ہے یہ جاری رہیں گے لیکن اگر ایک بار بھی نہیں پائے گیا تو پھر یہ خاتون معذور کے حکم سے نکل جائے گی ٹھیک بہت شکریہ جی اگلا سوال ساجت صاحب پوچھ رہے ہیں اور ساتھی فاطمہ بیگم ہیں انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا خواتین دوران حیز آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں نیز کیا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں جی یہ مخصوص ایام میں اگر کوئی خاتون قرآن مجید کی کسی آیت کو تلاوت کی ارادے سے پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے البتہ اگر کوئی آیت ایسی ہو جس میں حمد و سنا کا معنی پائے جاتا ہو اور وہ اس کو ذکر کی نیا سے یا دعا کی نیا سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے اور اس کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن کر لے تو زیادہ بہتر زبیل صاحب کا سوال سرگودہ سے پوچھتے ہیں اگر نماز کے دوران موبائل کے گھنٹی بجے تو کتنی بار بند کر سکتے ہیں جی تعداد یہ کوشش تو یہ کرنے چاہیے کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے موبائل کے بند کرنے کا احتمام ہو اس لئے کہ نماز کے دوران اگر گھنٹی بجنے لگتی ہے تو خود بھی نماز اس میں خلال آتا ہے اور دوسرے لوگ کی نماز بھی خراب ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بھول جائے اور نماز کے اندر گھنٹی بجنے لگے تو اگر ایک ہاتھ کی معمولی حرکت سے گھنٹی کو آف کرنا ممکن ہو تو اس کو بند کر دینے چاہیے لیکن اگر آف کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو تین بار اس قدر ہلائے جلدی جلدی ہلائے کہ اس پورے وقت کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ تین بار سبحان رب العالی کہنے کے بے خدر بنتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ عملے کثیر ہو جاتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے تو اگر بار بار آف کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ کچھ وقفے کے ساتھ کر لیے جائے تاکہ نماز میں خرابی نہ آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مفتی محمد عویس صاحب مفتی فیصل آمد صاحب کی خدم میں جائیں گے سوال کراچی سے پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے جسے ہم چین مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں کہ اس سے جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال ہے اسی طرح ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا نہ کسی ممبر سے بھاری بھر کم انویسمنٹ کروائی جاتی ہے کسی کی کوئی فکس سیلری نہیں ہوتی جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے یہ حلال ہوگا یا حرام بسم اللہ فرمان یہ جو ملٹی نیول مارکیٹنگ ہے یا نیٹورک مارکیٹنگ ہے پائر ایمیڈ مارکیٹنگ چین مارکیٹنگ بھی لکھا ہے نون تو یہ ایک خاص انداز کا ایک کاروبار ہے جس کے اندر عام طور پر جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے اس کی مارکیٹ پرائس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن جو اس کا سٹرکچر ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بہت مہنگی ہو یعنی اس کی جو مارکیٹ پرائس ہو سکتی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ہو کیونکہ عام جو مینوفیکچرنگ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں بیچ کر اپنا نفع کماتی ہیں اور ملٹی لیول والے جو ہیں وہ کم چیز زیادہ نفع پر بیچ کر نفع کماتے ہیں تو ان کا سٹرکچر ایسا ہے جس میں چیز کو مہنگا ہونا یہ لازمی ہے ورنہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں انہوں نے جو سٹرکچر بنایا ہوتا ہے سیل کا اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پہلے خریدتا ہے پھر میمبر بنتا ہے پھر وہ آگے والی کو سیل کرتا ہے پھر وہ اس سٹرکچرن میں جھوڑ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ کمیشن لیتا رہتا ہے اس میں کئی قسم کی خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ یہ کام جو ہے اس سٹرکچر سے کرنا یہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں اور ایس ای سی پی کی طرف سے اس پر کئی دفعہ نوٹفیکیشنز آ چکے ہیں کہ ملٹی لیول مارکٹنگ جو ہے یہ قانونی طور پر ہمارے ہاں لیگل نہیں ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس میں پیسہ نہ لگایا جائے لیکن یہ ہے کہ بہرحال لوگ دفتر بنا کے بیٹے ہوتے ہیں اور دفتر میں عام طور پر باہر وہ بورڈ بھی نہیں لگاتے ہیں اندر چھپا کے رکھتے ہیں تو یعنی الیگل کام ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اس چکر میں نہیں آتے کہ ان کی پروڈکس بہت اچھی ہیں بلکہ لوگ اس چکر میں آتے ہیں کہ یہ کمیشن کا ایک سسٹم ہے اور ہم پہلے جا کے خود یعنی ان کو نفع دیں گے اس کے بعد پھر ہم کماتے رہیں گے تو اس لحاظ سے یہ بنیادی طور پر تجارت کا کوئی طریقہ نہیں ہے بلکہ کمیشن کے ذریعے سے کمانے کا ایک طریقہ ہے جس کو یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مارکٹنگ کے خرچے بجا کے کنزیومر کو فائدہ دے رہے ہیں حالانکہ کنزیومر کو یہ مہنگی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں کنزیومر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی آگے بیچنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں جو کہ یعنی دھوکے کے لحاظ سے غیر قانونی ہونے کے لحاظ سے اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو فقی خرابیاں ہیں کہ کمیشن جو ہے اس میں لیفٹ آم رائٹ آم اتنی اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ کام ہوتا ہے لیکن اس کو کمیشن نہیں ملتا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ ایسی چیز کا بھی ملتا ہے جس میں اس کی کوئی افرٹ نہیں ہوتی تو کئی اس کے اندر بھی خرابیاں ہوتی ہیں پروڈکٹ میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کی ویسے جا رہی ہیں تو اس کے اندر بھی بڑے پیمانے پر اس کی آمدنی میں اشتباہ ہے تو جس شخص نے جتنا بھی کاروبار کیا ہو کوئی ابتدائی سٹیج میں ہوگا کوئی درمیان کی سٹیج میں ہوگا کوئی آخری سٹیج میں ہوگا تو جس نے جتنا کیا ہو وہ سارا اپنا سٹرکچر لاکھے کسی دابطہ میں پتا کرے اور وہاں سے پوچھے کہ اسے کتنا صدقہ کرنا ہے اور کتنا اس کے لئے حالات مفتی فیصل آمد صاحب نے بڑا تفصیل سے ہملٹی لیول مارکیٹنگ سے مطالق جواب بنایت فرمایا ہے اگلا سوال ان سے پوچھا ہے نوی جوسف صاحب نے سرگودہ سے پوچھتے یہ ہیں ایچ بیل کا ایک ورک اکاؤنٹ اس میں اگر ہم اکاؤنٹ کھولیں تو شریح حوالے سے کوئی قباہت تو نہیں ہوگی یہ ایک ورک اکاؤنٹ یہ دو طرح کے ہیں کنویشنل بھی ہے اور وہ عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے بینفیٹس دیے جاتے ہیں اور خصوص ہی ہوتا ہے اور بینک کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری سیلوریز جو ہوتی ہیں اس کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ لیکن اس میں کیونکہ بہت سارے فائدے ہیں اس لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ وہ یعنی ضرورت سے کھولنے کی گنجائش ہے بلا ضرورت کھولنے کی گنجائش نہیں اور یہاں پر بلا ضرورت ہے کیونکہ کمپنی نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ ایچ بیل میں کھولیں لیکن آپ کھول رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ غیر ضروری ہے اچھا لیکن ایچ بیل کا ایک ورک اکاؤنٹ اسلامک بھی ہے ایک پریمیم اکاؤنٹ ہے ایک اسلامک بھی ہے تو اسلامک والا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ کھولنے کی جاہت ہے اس کے اپنے معصفات ہیں اور اس کے اندر وہ خرابیاں نہیں ٹھیک بہت شکریہ جی سوال محمد افجان صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا دل میں حسد رکھنے سے عبادات قبول نہیں ہوتی عبادات قبول نہیں ہوتی یہ تو نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسی کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکی لکڑی کو آگ کھا جاتی تو عبادات ہو جاتی ہیں اور اس کا سواب بھی مل گیا ہوتا ہے لیکن وہ سواب جو ہے وہ حسد کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے اور زائل ہونے کا مطلب بھی واضح ہے کہ انسان جب کسی اسے حسد کرتا ہے تو یا تو وہ اس کو کبھی عضا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس کی غیبت کرتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر ظاہر ہے کہ دوسرے کی طرف اس کی نیکی منتقل ہو رہی اس کی نیکی ختم ہو رہی ہے اور جس سے یہ محصود جو ہے جس سے حسد کر رہا اس طرف جا رہی ہے تو اس وجہ سے حسد جو ہے یعنی آپ کی قبول شدہ نیکیوں کو ضائع کرانے کا باعث ہے ٹھیک تو اس لئے اس سے بچنا چاہیے صحیح بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال رابیہ نے پوچھا ہے جی شکاغوں سے سوال یہ ہے کہ مختلف اذکار کی جو خاص مقدار پڑھنے کے لئے کہی جاتی ہے جیسے آیت کریمہ کو سوالاک مرتبہ پڑھنے کا کہتے ہیں اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے جی دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے انہوں نے مچھلی کی پیٹ میں جب بھی تھے تو اس وقت پڑی تھے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو نجات دی اس سے تو اسی طرح اس کے اوپر بنا کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے اقابر نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی مشکل وقت میں آدمی آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس کو نجات دیں گے اس کے اندر مفہوم بھی اسی طرح کا ہے پھر اس کی مقدار یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہیں اقابر کے اپنے اپنے الگ سے تجربات ہیں جس طرح محسوس ہوا کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ مقدار متعین کی ہوئی ہیں وہ قرآن سنت میں کہیں موجود نہیں ہے تجرباتی طور پر آپ کو اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد رات کہتے ہیں کہ تین مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھی جائے بعد رات کہتے ہیں کہ وہ ستر ہزار بار پڑھی جائے اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں اندھیرے کے اندر بیٹھ کر اور رات کے وقت میں تین سو تیرہ بار پڑھی جائے تو یہ مختلف ہر ایک اپنے اپنے تجربات ہیں تو اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے اور قرآن عدیس کی بات نہیں سمجھنا چاہیے تجرباتی طور پر جیسے بکیاں دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ یہ دوائی کھانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے یہ دوائی کھانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اسی ہی کھاتے میں ڈالنا چاہیے البتہ یہ ایک بابرکت چیز ہے متبرک چیز ہے اس کا اتمام کیے جا سکتا ہے اگلا سوال میسیس شہریار کا کراچی سے سوال یہ ہے کہ کیا قضائی عمری میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ سکتے ہیں نیزے بھی بتائیے کہ آخر میں جو درود پڑھتے ہیں کیا اسے بھی مختصر پڑھ سکتے ہیں دیکھر قضائی عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی نمازیں رہ گئیں وہ ساری ادا کرنی ہیں تو اس میں سنتیں تو ویسے بھی آدھ بھی نہیں پڑھتا ہے نوافل تو ویسے بھی نہیں ہوتے ہیں صرف فرائض پڑھنے ہوتے ہیں فجر کے مثلا دو فرض ہیں زور کے چار فرض ہیں آثر کے چار فرض ہیں اسی طرح جو صرف فرائض پڑھنے تو جب صرف فرائض پڑھنے کی شریعت نے ویسے بھی گنجائش دیوئی ہے تو ان فرائض کو ایک تو وقت پر نہیں پڑے انہوں نے بہت دیر کر دیئے قضا کر دیئے اور دوسرا اس کو بھی ایسے بھاگم دوڑی میں پڑھے یہ ایک اچھا طرز عمل نہیں ہے ان کو اتوینان کے ساتھ سکون کے ساتھ مستعبات اور سنن کی ریایت کرتے ہوئے وہ فرائض ادا کرنے چاہیے حالبتہ کبھی آدمی کو جلدی ہوتی ہے یا کوئی ایسا کام درپیش ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں یہ نماز پڑھ لوں اور پھر کہیں جانا ہے تو ایسے موقع پر اگر کسی نے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتح کی جگہ کم از کم تین تسبیحات کی بقدر کھڑا ہو گیا یا تین تسبیحات پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے اسی طرح درود مختصر پڑھ لیا تو یہ بھی ممکن ہے دعا وہ بھی مختصر مانگ لی تو یہ بھی جائز ہے تو نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے جی امی ایمن نے کوہار سے پوچھتی جئے ہیں اگر کسی کے پاس پہلے سے پیسے ہوں جس کی وہ زکاة دیتا ہو پھر سال کے آخر یا بیچ میں اور پیسے اس کے پاس آ جائیں جس پر سال نہیں گزرا تو کیا ان پیسوں کی بھی زکاة دینا ہوگی جی دیکھیں زکاة کے اندر جو تاریخ زکاة ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے مثلا انہوں نے ان کی تاریخ زکاة مثلا یکم رمضان ہے تو یکم رمضان کو یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنی نقدی سونا چاندی مال تجارت ہے ان سب کا حساب لگائیں گے پھر اس کے بعد درمیان سال میں کبھی پیسے کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے کبھی ہو سکتا ہے کہ یکم رمضان کی وجہ ان کے پاس شابان کے کسی دن ایک لاکھ روپے آ گیا تو اگرچہ اس کے اوپر دو دن یا ایک دن ہی گزرے ہیں لیکن اس کی بھی زکاة دینی ہوگی اور این ممکن ہے کہ ان کے پاس یکم رمضان کو تو نہیں تھے لیکن دوسری رمضان کو اس کے بعد دس لاکھ روپے آ گئے لیکن کیونکہ تاریخ زکاة ان کی گزر چکی ہے تو اب اس کو ان دس لاکھ کی زکاة نہیں دینی ہوتی ہے تو تاریخ زکاة میں جتنے پیسے ہوں گے اس کی زکاة دے گا درمیان سال میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے الا یہ کہ بلکل سرے سے مال ان کے پاس فنا ہو جائے ختم ہو جائے کچھ بھی واقعی نہ رہے تو پھر ان کی تاریخ زکاة ختم ہو جاتی ہے پھر جب یہ دوبارہ سے نساب کے مالک بنیں گے تو وہ تاریخ ان کو نوٹ کرنی پڑے گی پھر اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھنا ہو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی عبیس صاحب یہ خدم میں جائیں گی سوال پوچھا ہے جی تاہیر انساری صاحب نے پیرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ہسی آ جائے تو کیا وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گی جی جی اگر نماز میں ہسی بغیر آواز کے ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر آواز کے ساتھ ہنسا اور اس کے آواز خود سن لی یا قریب میں جو شخص کھڑا ہے اس نے سن لی تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بہت زیادہ زور سے ہنسا کہ قرب و جوار میں جتنے لوگ تھے سب نے اس کے آواز کو سن لیا اس کو کھا کھا کہا جاتا ہے تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹی آئے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال محمد فیضان صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک شخص اپنی تراویہ اس نے پڑھائی اس کے بعد اس دن دوسری جگہ وہ سامی کی حیثیت سے شامل ہوا تو ایسا کر سکتا ہے وہ جی یہ تراویہ مکمل پڑھنے کے بعد اگر دوسری جگہ تراویہ ہو رہی ہو اور سامیہ کے نیہ سے اور نفل کے نیہ سے شریک ہونے چاہے تو اس مہرش یہ بات نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال محمد عرفان کا آزمگر سے پوچھتے ہیں اگر کوئی اکیلے میں سری نماز کو جہری انداز میں پڑھے تو اس کی یہ نماز جان بوجھ کر پڑھنے سے ہو جائے گی جی منفرد کے لیے سری نماز کے اندر سری طور پر قرارت کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر زہر کی نماز میں یا سر کی نماز میں جہرن قرارت کرتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے لیکن بغیر سیدہ صاحب کی اس کی نماز مکمل ہو جائے لیکن اگر یہ سہون کر لیتا ہے بھول کر کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں گناہ کی بات بھی نہیں ہے لیکن دون اس صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے آخر میں سیدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے اور سوال پوچھا ہے سندس نے کراچی سے پوچھتی یہ ہے کہ اسلام میں دف بجانے کا حکم کیا ہے یعنی یہ جو ناتیں آج کل آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے دف بھی بجایا جاتا ہے تو یہ ناتیں سننا اور اس دف کا استعمال کرنا جائز ہوگا جتنے بھی میزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ہوتے ہی میزیکل کے لیے بنی ہوتے ہیں اور کچھ دف کی طرح ہوتے ہیں ڈھول ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن وہ بنائے موسیقی کے جو یعنی قوانین ہیں ان کے تحت بنائے گئے ہوتے ہیں استعمال تو شریعت میں حرام ہے اور وہ دف جو جس کی گنجائش سمجھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو جنگوں میں بجائے جاتا تھا یا یہ کہ بچیاں جو ہے وہ کچھ نغمیں وغیرہ پڑتی تھیں تو اس دف سے مراد وہ دف ہے جو کہ ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے کھلا ہو جسے ڈھول ہوتا ہے ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے تو ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے کھلا ہو دوسرے یہ کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بجنے والی چیز نہ ہو تو اگر ایسی چیز ہو اور ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح سے نہیں بنی ہوگی تو وہ موسیقی کے قوانین کے تحت کوئی آواز اس سے نہیں نکلے گی بلکہ ایک بیڑھنگی آواز نکلے گی اور اس کے ذریعے سے جو ہے مطلب جیسے کوئی پتیلا بجالے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز بجالے تو اس کو ہم یہ موسیقی کا آلہ نہیں کہہ سکتے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی اور اس میں بھی یہ ہے جائز مقاصد کے لئے پڑھیں پھر یہ کہ خواتین نہ پڑھیں امرد یعنی بغیرداری والے بچے نہ پڑھیں تو وہ احتیاطیں اور ہیں لیکن خود دف کا حکم یہ ہے کہ دف اس وقت جائز ہوگا جبکہ وہ ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے نہ ہو اور اس میں کسی کی ذمکی بجنے والی چیز جو ہے اس کے ساتھ نہ لگی لیکن آج کل مارکیٹ میں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور امرد بچے بھی پڑھ رہے ہیں مارکیٹ کا جو استعمال جو نظموں وغیرہ کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اسی میں میں اس کر رہا ہوں کہ یا تو مطلب اگر وہ آلات موسیقی کے قوانین پر ہے تو پھر تو ظاہرہ وہ منع ہوگا اگر وہ آلات موسیقی کے قوانین پر نہیں ہیں اور وہ اس سے ہٹ کر ہے تو اس کی گنجائش ہوگی اسی طریقے سے بعض دفعہ یعنی انسانی آواز ہوتی ہے اسی کو ایک پیٹرن میں لے لیا جاتا ہے تو انسانی آواز کیونکہ خود موسیقی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا پیٹرن میں لینے سے گنجائش ہو جاتی ہے بہت شکریہ اگلا سوال دیلی سے پوچھا ہے نوری صاحب نے پوچھتے ہیں میں نے پچھلی زندگی کے بہت سارے روزے توڑے ہیں تقریباً تیرہ چودہ سالوں کے تو مجھے کفارہ کیا دینا ہوگا یا اس کا کوئی آسان سیمپل طریقہ ہے تو وہ بتا دیجئے کفارہ جو ہوتا ہے غلام کا زمانہ تو ہے نہیں تو اب یہ ہے کہ ساٹھ روزے رکھنے پڑتے ہیں اور ایک روزہ تو اس کی قضا کالک سے رکھنا پڑتا ہے اور یہ ساٹھ روزے مسلسل ہوتے ہیں اس میں درمیان میں وقفہ نہیں ہے اگر بغیر کسی وزر کے وقفہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو دھورانا پڑتا ہے اور خواتین کا اگر معاملہ ہو تو ان کے جو آیام ہوتے ہیں اس کے فوراں بعد انہیں دوبارہ سے شروع کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ تو خیر کفارہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اب یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی کفارہ ہیں ان کے کئی رمضانوں کے تو دیکھیں کھانے پینے کی وجہ سے جتنے بھی آپ کے روزے اس طرح کے گئے ہیں ان سب کا چاہے وہ ایک سال کے ہوں چاہے وہ کئی سال کے ہوں ان میں تداخل ہو جائے گا اور اگر آپ نے کھانے پینے کی وجہ سے کوئی روزے توڑے ہیں تو آپ ایک دفعہ کفارہ دے دیں گے تو وہ آپ کے تمام اس کے لئے کافی ہو جائے گا آپ کو استغفار کرنی ہوگی لیکن اگر یہ روزہ ٹوٹنا جو ہے وہ بیوی سے تعلق کی بنا پہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ہر سال کا ایک سال کا تداخل تو ہو جائے گا لیکن اگر الگ الگ سالوں میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو پھر ہر سال کا ایک کفارہ الگ ہوگا تو یعنی اس میں کھانے پینے میں تو تداخل یعنی مرج ہو جائے گا لیکن اس میں مرج نہیں ہوگا بہت شکریہ اگلی سوال مزمل صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں کہ خواتین گھر پر فرض نماز ادا کرتی ہیں اگر وہ ایک رکھت بیٹھ کر اور باقی کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو ان کے لئے نماز ان کی ہو جائے گی فرض نماز کے اندر تو قیام فرض ہے نفل میں وہ بیٹھ سکتی ہیں ایک میں چاہے دو میں سب میں بیٹھ جائے لیکن فرض کے اندر ان کو بھرحال کھڑا ہونا ہے اور اگر وہ بیمار ہیں یا ان کی تکلیف ہے تو شروع میں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور جس وقت ان کی حمد جواب دے جائے اس وقت بیٹھیں شروع میں بیٹھ کے پڑھنا پھر کھڑے ہو کر پڑھنا یہ تو بلکہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی سوال یہ ہے کہ بندہ کام کی وجہ سے دو دو سال ملک سے باہر رہتا ہے اور اس دوران کوشش کرتا ہے کہ اسے چھٹی ملے لیکن چھٹی نہیں مل پاتی تو کیا ان اوقات کی وجہ سے وہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہا ہے تو اس طرح کرنا ان کا جائز ہوگا جی بیوی کے بچوں کے بہت سے حقوق ہیں اس میں ظاہر ہے کہ دور رہ کر آدمی بہت سارے حقوق ادا نہیں کر سکتا تربیت ٹھیک نہیں کر سکتا اور خود بیوی کے ساتھ جو استواجی تعلق ہے ظاہر ہے وہ بھی قائم نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے اس طرح کا معاملہ کرنا اصولی طور پر تو ٹھیک نہیں اب یہ ہے کہ شریعت نے یہ ایک ذابطہ تحق کیا ہے کہ چار مہینے کے اندر بیوی کا ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ شوہر ملے اب اگر شوہر جو ہے وہ چار مہینے کے اندر نہیں ملتا تو شوہر کو گناہ ہے البتہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے تو شوہر پر فرض نہیں تو بیوی اگر خود سے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سال کے لیے رہ لیں دو سال کے لیے رہ لیں تو پھر اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے اس حوالے سے کوئی تقاضہ نہیں ہے آپ کو اجازت دی ہے انہوں نے تو آپ کے لیے گنجائش تو ہے لیکن دو دو سال تک دون رہنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ پھر ایک تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا دوسرے یہ ہے کہ اس کے ویسے دوریاں پیدا ہوتی ہیں کوئی انسان گناہ کے کامے بھی پڑ سکتا ہے تو ماحول کی خرابیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لحاظ سے اس کو کم سے کم کرنے کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مفتی حسد اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی سوال صفی اللہ صاحب کا جدہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر زکاة دیتا ہے اور زکاة دیتے وقت اس بندے سے کہے کہ آپ اپنا کرز اس زکاة کے پیسوں سے اتار دو تو کیا یہ جائز ہوگا جی ہے بالکل جائز ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنا کرز اتار دو اس کے حوالے کر دے بلکہ اس کے حوالے اگر نہ بھی کرے اگر اس کو کہے کہ میں آپ کی طرف سے جو آپ کے اوپر فلان شخص کا کرزہ ہے میں ادا کر دیتا ہوں تو اگر اس نے اجازت دے دیا اور اس نے ادا کر دیا تو تب بھی زکاة ادا ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد فیضان صاحب کا انڈیا سے سوال ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کی مدد کے لیے رقم اکٹھی کی اگر وہ خود ضرورت مند ہے تو کیا وہ اپنے اوپر لگا سکتا ہے دیکھیں یہ لوگ جب کسی کو رقم دیتے ہیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے دوسرے حضرات کو یا دوسرے محتاج لوگوں کو دے تو یہ وکیل ہوتا ہے تو وکیل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں اپنے اوپر خرچ کرنے کے اس کو اجازت نہیں ہوتی حالبتہ اگر لوگوں نے اس نیت سے دی ہے کہ آپ کی مردی جہاں مردی آپ استعمال کرو اور اس لیے انہوں نے دی ہے تو پھر اب وہ اگر خود محتاج ہے خود بھی استعمال کر سکتا ہے کر سکتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال حسنین قاضی کا پوچھتے ہیں میں نے رادہ کیا تھا کہ اپنی تنخواہ کا ایک فیصد حصہ مسجد میں دوں گا الحمدللہ اس پر پابندی سے عمل بھی کر رہا ہوں کیا میں یہ ایک فیصد مسجد کے بجائے غریب کو غربہ کو دے سکتا ہوں جی ان کے ذمہ آزا کرنا یہ تو ہے تو لازم لیکن جہد متاجین نہیں ہے اس کی مردی ہے چاہے مسجد میں دے دے یا فقراء اور مساکین کو دے دے تب بھی اس کی اجازتیں اجازتیں بہت شکریہ محمد صاحب کا سوال آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی گناہگار کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے تو کیا اسے ثواب ملتا ہے لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بارے میں فرمایا کسی شخص نے کسی گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ پھر گناہ نہیں کیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک نیکی دیتے ہیں اور ان کا اشکال یہ ہے کہ پھر ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ فتنے کے زمانے کے اندر جب فتنہ بہت زیادہ فتنے امیعہ جب ہو جائے گا تو لوگ جو ہیں ایک دوسری کے ساتھ لڑائی کریں گے فتنے کے زمانے میں تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں قاتل نے تو قتل کیا ہے لیکن مقتول جو جہنم میں جائے گا وہ کیوں حالانکہ اس کا پھر جب سوال پوچھا گیا صحابہ کی طرف سے کہ یہ کیوں جہنم میں جائے گا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی قتل کا ارادہ کر چکا تھا تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن قتل نہیں کیا اس کے باوجود بھی اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے جبکہ پہلی روایت میں ہے کہ جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہ کیا تو اس کو ایک نیکی ملی تو اس شخص کو بھی ایک نیکی ملنی چاہیے تھی بجائے اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے یہ اصل اشکار ہے ان کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو قاتل اور مقتول ہے ان میں سے مقتول بھی باقاعدہ آزم کر کے اور اس دوسرے شخص کو قتل کرنے کا اس نے باقاعدہ عمل شروع کر دیا تو لڑائی ہو رہی تھی تو لڑائی کرتے کرتے الوطہ یہ نہیں قتل کر سکا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس وجہ سے یہ کیونکہ بلفیل کام شروع کر چکا ہے اس لیے اس کو ایسا سمجھا گیا کہ اس نے جو بھرائی کا کام تھا اس کے اوپر عمل کر لیا اس کو جہنم میں بھیج دیے جائے گا اور وہ شخص جو ہوتا ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا تھا پھر اپنے اختیار سے وہ برائی نہیں کی تو اس کو پھر اس کی وجہ سے ایک نیکی مل جاتی ہے یہ اس کا اصل جواب ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت میں ہم جائیں گے جی محمد عرفان صاحب نے آزم گھڑ سے پوچھا ہے جی اگر دو لوگ جماعت کی نماز بار جماعت پڑھ رہے ہیں ان میں سے امام کا وضع ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہوگا یہ حکم کیا ہے اگر دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کا وضع ٹوٹ جاتا ہے تو ایک صورتی ہے کہ مقتدی بھی سلام پھیل لیں اور اپنی نماز کو دوبارہ سے پڑھ لیں لیکن اگر مقتدی سلام نہیں پھیرتا ہے اور اپنی نماز کو جاری رکھنے چاہے تو نماز کو جاری رکھ سکتا ہے بس شرطے جاری رکھ سکتا ہے اور اسی اگر یہ شخص کے وضوح ٹوٹا ہے یہ وضوح کرنے کے بعد اس کی اختیار کر لیں اور یہ مقتدی بن جائے تو یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے لیکن یہ صورت میں ہے کہ مقتدی وہ امام بننے کا آہل ہو اگر وہ آہل ہے تو صورت میں یہ خود و خود امام متعین ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال خانزیب کا حجی سمرو ٹنڈو محمد خان سے پوچھتے ہیں اگر ہم آسر یا عائشہ کی دوسری رکھت میں امام کے ساتھ ملے اور آخر میں غلطی سے امام صاحب کے ساتھ بھی ہم نے سلام پھیر دیا تو جو پہلی رکھت ہم سے رہ گئی تھی وہ ہم کیسے ادا کریں گے اگر امام کے سلام سے پہلے انہوں نے سلام پھیر رہے ہیں یا امام کے سلام کے ساتھ اور پھر اس کو بعد ان کو یاد آیا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو نماز کی منافی ہو تو یاد آنے کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے بھی کھڑے ہو جائیں اور نماز کو مکمل کرنے سیدہ صاحب کی ضرورت نہیں لیکن اگر امام کے سلام کے بعد انہوں نے سلام پھیر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو یاد آیا اور اس دوران نماز کی منافی کوئی عمل نہیں کیا ہے تو اس صورت میں یہ کھڑے ہو کہ نماز مکمل کریں گے اور آخر میں سیدہ صاحب بھی کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال نور خالق صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یہ بغیر عذر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ٹیک لگا کر یہ بہتر نہیں ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو بیماری ہے یا تھکاوٹ کے وجہ سے ٹیک لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج مزائقے کے بعد نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسامہ صاحب کا سوال اکارہ سے پوچھتے ہیں کیا جھوتے پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر میں تلاوت کرتا ہوں میری پاؤں ہلانے کی بیادت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پاؤں ہلانے میں کوئی حرج تو نہیں جی بلا عذر فقہ نے اس کو بیعت بھی مشمار کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جھوتے پہن کر تو یہ بیعت بھی مشمار کیا ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو جیسے آفیس کے اندر لیکن پاؤں کو ہلانا یہ ایک فضول قسم کی حرکت ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین مکرم ہمارا آج کا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات پوچھے تھے وہ پرورام میں شامل کیے ہیں انشاءاللہ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے جی اللہ حافظ